جلہ کاراگار میں بند قیرانہ کے سپاہ ودھائک ناہید حسن کی خاضرداری کے لیے بحل پرواد تھانے کے پولس نے مجفر نگر کے رہنے والے محمد شیرو اور شاملی جلے کے رہنے والے محمد واسل کو گوکشی اور اوید تمنچہ رکھنے کے پھرجی ماملے میں جیل بھیجا تھا دونوں گرگوں کی سندگد گتی ویدھیوں کو دیکھ آشنکت جیل پرشاسن کی شکایت پر جلہ پرشاسن نے پرکرار کی جانچ کی جس کے بعد پولس ادھیکشک عطل شرما نے ماملے کا سنگیان لیتے ہوئے دونوں آروپیتوں کو چطرکوٹ جلہ کاراگار سے ایک کو کوش آمبی اور دوسرے کو نینی سینٹرل جیل بھیج دیا ہے بندیل خند کے سب سے ہائی ٹیک چطرکوٹ جلہ کاراگار رگولی میں بند کہرانہ سے سپا ویدھائک ناہد حسن پر جلے کے بحل پروا تھانا دکش کی دریا دلی سامنے آئی ہے جیل میں بند سپا ویدھائک ناہد حسن کے خاترداری کے لیے پولس نے ان کے دو گرگوں کو بیتے اکتوبر ماہ میں گوکشی اور اوید تمنچہ رکھنے کے پھرجی آروپ میں جیل بھیج دیا آشنکہ ہونے پر جیل پرشاسن نے دونوں گرگوں کو دوسرے جیل میں شفٹ کر دیا اس ماملے میں پولس ادھکشک نے سانچ گاٹھ کرنے والے آروپے تھانا ادھیکش کو لائن حاجر کر دیا ہے گیات ہو کہ بیتے چودہ ماہ 2021 کو ہوئے شاتر اپرادی مقیم کالا انشل دکشت اور میرا جد دین ٹریپل ہتیا کانڈ کی گھٹنا سے چترکوٹ کا جلہ کاراگار رگولی پوری پردیش کی سرکھیوں میں تھا جس کے بعد اس جیل کے سرکشہ ویوستات چوکس کر دی گئی تھی پوروانچل کے ماہ ڈان مقتار انساری کے بیٹے ابباس انساری اور سپا سے کیارانا ویدھائیت ناہید حسن کو یوگی سرکار نے چترکوٹ کی اسی ہائی ٹیک جیل میں رکھا ہوا ہے کیارانا سے سپا ویدھائیت ناہید حسن کی سیوہ کے لیے مجفر نگر کے رہنے والے محمد شیرو اور شاملی جلے کے رہنے والے محمد واسل کو گوکشی اور عوید تمنچہ رکھنے کے پھرجی ماملے میں جیل بھیجنے کے آروپت باہل پوروہ تھا نادھیکش اندرجیت کو پولیس ادھیکشک اطل شرما نے لائن حاجر کر دیا ہے اور ان کے خلاف ویبھائی جانچ بھی شروع کر دی گئی ہے اس ماملے میں پولیس ادھیکشک اطل شرما کا کہنا ہے کہ ماملہ کا سنگیان لے کر تھانہ ادھیکش اندرجیت کے خلاف لائن حاجر کی کاروائی کی گئی ہے اور جانچ کرا کر ویبھائی دنڈارتما کاروائی کی جائے گی اس کے ساتھ جیل پرشاسن کو ملنے آنے والے لوگوں کی کڑی چیکنگ کے بعد ہی ملوانے کے نردیش دیئے گئے